عوض بللہ بنشتہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم پڑھنے لگی ہیں ای 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 بی 512 کا لیسن نمبر 33 بائی لینگویلزم لینگویج مینٹیننس اینڈ شپٹ اس لیسن کے اندر 174 سے لے کر 179 تک ٹاپکس ہم کور کریں گے جس میں ٹاپکس ہیں ہمارے پاس لینگویج پولیسی اور لینگویج رائٹس سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ لینگویج پولیسی کی 3 کمپونٹس بتائیں گے جو کہ most important question ہے اس کو آپ لوگ highlight بے شک کر لیں 3 کمپونٹس ہوتے ہیں لینگویج پولیسی کے سب سے پہلے ہے لینگویج مینجمنٹ then language practices and then language belief اور ideology لینگویج مینجمنٹ کو لینگویج پلیننگ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے لینگویج میں سکتا ہے لینگویج مینجمنٹ also known as language planning language intervention language engineering or language treatment اس کے اندر basically language rules کے حوالے سے language uses کے حوالے سے plans بنای جاتے ہیں لیکن اس طرح سے اس society کے اندر لینگویج کو use کرنا ہے اور اس situation میں کس طائب کی language کو use کرنا ہے آگے ہے language practices the habitual pattern of selecting among varieties that make up its linguistic repertoire related to word hymns called ethnographic speaking اچھا یہ ethnography of speaking most important mcqs ہے یہ والا آیا تھا quizzes میں بھی اور paper میں بھی آ سکتا ہے یہ concept kis نے دیا تھا ڈیل hymns نے تو ethnographic of speaking کا concept provide کیا تھا ڈیل hymns نے یہ والا important mcqs ہے اس کو آپ لوگ highlight کریں اور language practices کے اندر یہ جس طرح daily routine میں everyday routine میں لوگ کس طرح سے language کو use کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے practices ہوتی ہیں کہ کونسی situation میں کونسی language کو linguistic forms کو use کرنا ہے آگے ہے language beliefs اور ideologies language ideologies language ideas ہوتے ہیں basically کسی بھی language related لوگوں کے mind میں جو ہوتے ہیں language uses سے related the beliefs about language and language use the interactive way in which language is planned or unplanned and dictated from the top down and the way in which it is interpreted, negotiated or planned from the bottom up most important mcqs ہے languages جو ہوتی ہیں انپیڈ اور ڈکٹیٹیٹڈ ہوتی ہیں کونسی sequence پہ top down اور interpreted ہوتی ہیں bottom up تو یہ والے جو دو mcqs ہیں یہ بھی quizzes میں آئے ہوئے تھے اور آپ کے پیپر میں بھی again آ سکتے ہیں تو ان کو آپ لوگ highlight کر لیں آگے ہمارے پاس ہے three dimension of the language policies اوپر ہم نے کمپونٹس پڑھے ہیں لینگویج پولیسی کی اور ہمارے پاس three dimensions ہیں زب سے پہلے corpus planning corpus planning لینگویج پوری لینگویج کو موڈیفکیشن مطلب لینگویج اس طرح سے چینج ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں corpus planning اب چینج ہونے کا کیا مطلب ہے یا وہ لینگویج سٹیڈرائیز ہو جاتی ہے اس کو سٹیڈرائیز لینگویج کرار دی جاتا ہے یا اس لینگویج کا ریٹن سسٹم رائٹنگ سسٹم کریٹ کر دی جاتا ہے یا موڈرنائزیشن موڈرنائزیشن میں کچھ نیو وارڈز بورو کر کے نیو وارڈز قائن ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج میں اس لینگویج کے حساب بنا دی جاتے ہیں تو اس طرح سے corpus planning کا پروسس ہوتا ہے status planning کیا ہوتی ہے modifying the status and prestige of the language کسی بھی لینگویج کا جو status اس کو موڈیفائی کرنا یعنی کہ اب کسی بھی لینگویج کو اگر بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے یا کسی بھی کنٹری میں رہنے والے لوگ لینگویج شفٹ کا پروسس وہاں بھی ہوئے اور زیادہ لوگ وہ ایک لینگویج بولنا شروع ہو گئے ہیں تو اس لینگویج کو وہاں پر زیادہ prestige حاصل ہو جاتی ہوتے ہیں اس طرح اس کا جو status وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے اور بعض کنٹریز میں لینگویج کو لینگویج کراہ دے دی جاتی ہیں آگے ہمارے پاس ہے ایکوزیشن پلاننگ اس طرح سے جو نیو لرنر ہوں گے جو لینگویج کو ایزا ایل ٹو لرنر ایکوائر کر رہے ہوں گے وہ کس طرح سے ان کے لیے مطلب ساری پلاننگ ہوتی ہے اس پہ ڈیویلپنگ نیویوزر تو تلینگویج ایکوزیشن پلاننگ اس پیشلی ریلیونت تو دوس آف اس پہ یو لینگویج ایزا ایکوزیشن پلاننگ ایکوزیشن پلاننگ اچھا جو پینک میں ہائلائٹ ہوگا ہے یہ ایکوزیشن پلاننگ کہ سکول ایکوزیشن پلاننگ اور ایکوزیشن پلاننگ کا پروسس سپیشلی ان کے لیے ہوتا ہے ہلیلپ فالون اس سے ریلویٹ ہے جو لوگ بائی لینگویج بینے بائی لینگویج بننے کے لیے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایکوزیشنل پیننگ کا پروسس ہوتا ہے اقارڈنگ تو کورپر ایل پی انٹرپرائز can be carried out by three different kinds of actor individuals by communities and groups by the government of other authoritative bodies most governmental agencies have been established to disseminate the language of the state beyond the use of the native born community examples are the british council and aliens Francis the youth institute اچھا یہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کی جو اپنی language ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ use کی جاتا ہے یعنی وہ code mixing وغیرہ کر سکتے ہیں institute of the japan foundation the korean foundation and the institute of serventives but lp can also be carried out by intergovernmental agents such as the world bank which offer financial support and exchange for the certain policies تو یہ language related جو policies ہوتی ہیں ان کے لئے فنڈنگ کرتا ہے world bank تو یہ والا بھی ہمسکیوز میں آ سکتا ہے آگے ہمارے پاس ہے ایجر ڈسکس سیون گولز آف لینگویج پولیسی اس نے لینگویج گولز سے ریلیٹڈ سیون گولز ڈسکس کیے تھے لینگویج پولیسی سے ریلیٹڈ ایجر نے یہ والا بھی ہمسکیوز میں آ سکتا ہے کس نے کیے تھے اور یہ بھی آ سکتا ہے کتنے اس نے گولز ڈسکس کیے تھے سیون گولز سب سے پہلے پہمونوں کے دی جسے تر Surprise وہ ہمارے پہد Tұ کے کچھ نیشنز کے ساتھ لینک کر دی ڈسکس کی آگے مر پاس یہاں پہ سیون گولز بتائیں گے ہیں لینگویج پولیسی سے ریلیٹڈ جو کہ اہجر نے ڈسکاس کی ہیں کہ لینگویج پولیسیز کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے آئیڈنٹی آئیڈنٹی has been straight سے بہت سرٹن لینگویج has a link to specific آئیڈنٹیٹی for example فرانس has maintained that it is a perfect exogon that that only french is tied to french آئیڈنٹی مطلب کہ حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لینگویجز کچھ specific identity جو ہے ان کے ساتھ ایک link کر دی جاتی ہے جس طرح french جو ہے نا french people جو ہے ان کے ساتھ french identity linked ہے تو اس طرح یہ حکومت کی طرف سے impose کر دی جاتی ہے آگے ہمارے پاس ideology ideology as when states or group impose different languages or standard as a result of an ideology یعنی کچھ languages کو standard بعضوقات languages کو حکومت کی طرف سے result of ideologies impose کر دی جاتا ہے مطلب کہ کچھ ideologies ہوتی ہیں جو languages ساتھ associate ہو جاتی ہیں جس طرح یہاں پر انہوں نے example دی ہوئی ہے کہ جو امریکہ میں جو children ہوتے ہیں ان کی جو assessments ہوتی ہیں وہ انگلیش language میں ہی progress ان کی ہو سکتی ہے progress reports آگے ہے image creation as when states try to ensure that a favorable view is taken off their history and language by projecting its language یعنی نا آپ نے جو اس کسی بھی country کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے mind میں جو ان کی language کی history ان کی جو مطلب ان کی جو history ہے اس کی ایک image اس language میں بنای جاتی ہے اس language میں history create کی جاتی ہے ان کے mind کے اندر آگے ہے انسکیورٹی has when states or groups are wary of others and their languages اب انسکیورٹی میں یہ بتایا ہے کہ جو language policy reflect کرتی ہے کہ کس طرح جو لوگ ہوتے ہیں جن کے especially جن کے جو speaker ہوتے ہیں وہ minority میں ہوتے ہیں تو کس طرح اپنی language کو لے کے انسکیور ہوتے ہیں language shifting یا لینگویج ڈیتھ کی وجہ سے آگے انیقویلٹی کچھ لینگویجز جوتی ہیں ان کو زیادہ پرائیر سمجھ جاتا ہے کسی بھی کانٹری کے اندر کچھ لینگویجز کو لینگویجزم کا کونسیب جس طرح ہم نے پڑھا کچھ لینگویجز کو اتنی زیادہ امیت نہیں دی جاتی ہے اور یہاں میں ایکسیمپل بھی دی ہوئی ہے اور جنڈر انیقویلٹی میں بھی یہی تھا کہ as when who states when states or group acts on language in order to correct inequalities in society this is the case for example non-sexist language that came to be used especially during the 1970s and 1980s تو یہاں میں سکتے ہیں کہ non-sexist language تھی وہ کب used ہوتی تھی 1970s and 1980s کے اندر آگے integration with a group یہ ایسا ہوتا ہے کچھ جو languages ہوتی جس طرح آپ پاکستان کے اندر بھی اور تمام کنٹریز میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو standard language ہوتی ہے schools کے اندر ہم وہی use کر سکتے ہیں اور اگر ہم use کرتے ہیں کوئی اور language classroom کے اندر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنٹری میں بھی ویسے informal communication کے دوران بھی تو وہ مطلب کہ وہ prohibited ہوتی ہیں وہ use کرنا allow نہیں ہوتی ہیں اپنی languages جا standard language use کرنی ہوتی ہے یا جو کنٹری کی official language ہوتی ہے آگے ہیں instrumental motives اس میں یہ ریفلیکٹس کرتی ہیں language policies کے کس طرح سے لوگ ڈیفرنٹ پرپس کے لیے language کو especially جو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے وہ کس طرح سے کسی specific پرپس کے لیے language کو learn کرتے ہیں especially economic پرپس کے لیے jobs کے لیے carrier کے لیے تو یہ language policies کے کچھ goals تھے جو کہ language policies ریفلیکٹ کرتی ہیں آگے ہمارے پس ہے kaplan and ڈیفرنٹ کائنڈ language policy activities that schools must carry out schools کے اندر یہ والی language policy activities یہ must بھی ہونی چاہیے تو کون کون سی ہیں یہ کا plan and ڈیفرنٹ کا concept تھا تو یہ والا بھی ہم سکیوز میں آ سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہے determining which languages are to be taught within the curriculum سب سے پہلے تو یہ determine کیا جائے کہ curriculum کے اندر کون سی language کو ہم نے سکھانا ہے پڑھانا ہے defining the teacher اب کون سی teacher نے کون سی language کو teach کرنا ہے determining what segment of the population will be exposed to language education یعنی کہ کتنے لوگوں کو ہم نے language ایک وقت میں سکھانی ہے determining the model and methodology that will be employed the materials to be used and how by whom material will be prepared and how it will be disavited اب material کس طرح سے design کرنا ہے کون سی یعنی کہاں پہ کون سی material use کرنا ہے کس طرح سے اس کو apply کرنا ہے textbook dictionaries وغیرہ defining the assessment process used for initial placement test ان کے کس طرح سے design کرنا ہے کب test لینے ہیں کس طرح سے لینے ہیں اس کا سارا ایک جو process ہے defining the assessment process for teacher performance and system performance اب teacher کی performance اور system کی performance کو چیک کرنے کے لیے کس طرح سے test لینے ہیں determining how to sport the activity physically and physically اب وہ activities کس طرح سے physically اور physically جو ہے نا وہ supportive ہیں اس کو کس طرح سے determine کرنا ہے تو یہ سارے جو ہے نا وہ یہ ایکٹیوٹی ساری classroom کے اندر ہونی چاہیے یہ کپٹان اور biolab کا concept تھا خوش ہے خوش کرنے ہم Sergei لبیال raise قویل موسیقی 猪یل beau Ot بیال کنگ آگے ain مطلب کہ نائٹین سیونٹی اور نائٹین ایٹیز کے اندر جو لینگویج پلاننگ تھی یہ کرٹیسیزم کا شکار رہی کیوں کیونکہ لینگویج پلاننگ میں ایلیٹ انوالو ہوتے تھے اور وہ انوالو ہوتے تھے وہ اپنے سیلف انٹریسٹ کو بیچ میں انوالو کر لیتے تھے لینگویج پلاننگ کے دوران دورانو ہوتے وہ لینگویج پلاننگ کی تھی ہے۔ critical theory was adopted to study the role of language in a system asymmetrical power relation between a speaker as much language rights became an important field of study with an individual's right to use and learn his home language becoming recognized as a basic human right بطلب کہ human rights جو تھا وہ important study کی فیلڈ میں important ہوا اور پھر جو ہماری مدر تنگ تھی جو ہماری نیٹیو لینگویج تھی اس کو سیکھنا اور اس کو یوز کرنا اس کو ہیومن رائٹ کا درجہ دے دیا گیا اور ہیومن رائٹ اس کو ریکنائز کیا گیا آگے ہے چیز کنٹب کانگنس اند فلپسن ایڈنٹیفائی ٹو بڑڈ کٹیگریز آف لینگویسٹک ہیومن رائٹ اب یہاں پہ انہوں نے لینگویسٹک ہیومن رائٹ کی ٹو کٹیگریز کے بارے میں بتایا ہے سب سے پہلے انڈیویگل رائٹس دہ رائٹس آف ایری پرسن مطلب ہر بندہ چینہ وہ اپنی مدر ٹانگ کو پوزیٹیگلی لے سکتا ہے مطلب اس کو اپنی ایڈنٹیٹی کی طور پہ ریپریزینٹ کر سکتا ہے اس کو ہوس کر سکتا ہے اس کی پرمشن کر سکتا ہے آگے دوسرا تھا کمیونٹی رائٹس اب جو مینورٹی لینگویسٹ ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے ان کی مینٹیننس کے حوالے سے کیونکہ ایسی پولیسیز اور سٹریٹیز نہیں بنائی جاتی تھی اس پہ غور فکر نہیں کیا جاتا تھا مجورٹی جو گروپس ہیں ان کی لینگویسٹ کی مینٹیننس کے حوالے سے تو پراپر سٹریٹیز ہوتی تھی تو یہاں پہ یہ بتا ہے کہ جو مینورٹی گروپس تھے ان کی بھی existence کے حوالے سے ان کا بھی رائٹ اور چاہیے exist کرنے کا this include the right to establish and maintain school and other educational institution with control of a curriculum skintab kangas then proposed that there are two kinds of LHRS expressive or non-native instrumental rights یہ آپ پہ human rights کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے expressive or non-instrumental rights which ensures people capacity to enjoy a secure linguistic environment to social and economic opportunities مطلب کہ نا ہماری جو home language ہے اس کو ایک بیریئر نہ consider کیے جائے جس طرح آپ بچے کیونکہ کلاس روم میں کلاس روم کے اندر بھی اردو یا انگلیش علاوہ پاکستان میں بھی ہم کوئی اور لینگویج نہیں بولنے دے رہے ہوتے بچوں کو کہ آپ نے اردو بولنی ہے کیونکہ ہمیں لگ رہتا ہے کہ ان کی اردو اور انگلیش کی لیرننگ میں جو ان کی مادہ ٹانگ ہے وہ ایک بیریئر کر سکتی ہے تو اس طرح یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جو مادہ ٹانگ اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے سکنٹم کنگا سالسو پروپوسیس ہومن رائیٹس کین بی نیگریٹیو اور پوزیٹیو نیگریٹیو لینگویسٹک ہومن رائیٹس ریفردو دو رائیٹس نورتو بی دسکریمیلیٹی اگینس دی بیسیس آف لینگویج پوزیٹیو لینگویسٹک ہومن رائیٹس ریفردو دو مانتیننس اور دیویلیمت آف لینگویسٹیو لینگویسٹک ہومن رائیٹس تو دو فریدیو دو پریکٹس یونیک اسپیکٹ آف تا مینوریٹیو لائیٹس سکنٹم کنگا موڈل آف لینگویسٹک ہومن رائیٹس فر لینگویسٹک مینوریٹیو ریسٹ ریسٹرون 3 پرینسپل فر پروپر انٹیگریشن اب اس نے یہاں پہ 3 پرینسپل بھی بتائے ہیں ہومن رائیٹس لینگویسٹک مینوریٹی سے ریلیٹی پہلے ہے پوزیٹیو پرموشن اوریینٹیڈ رائیٹس لینگویسٹک مینوریٹی مست بوث انجوائے سکیور لینگویسٹک انوائرمنٹ ان دیر ہوم لینگویج اس ویل آز بھی ایبل تو یوز لینگویج تو پارٹسپیٹ میننگفلی ان کی جو ہوم لینگویج ہے ان کے کیسے انوائرمنٹ پروائیڈ کی جائے جس میں وہ اپنی ایک لینگویسٹک سکر انوائرمنٹ انجوائے کر سکیں اور اپنی جو ہوم لینگویج ہے اس میں اس کو یوز کرنے کے لیے وہ پوزیٹیوی پارٹسپیٹ میننگفلی پارٹسپیٹ کر سکیں اس کے اندر بوث تیرٹوریل اینڈ پرسنل رائیٹس اٹینشن مست بیپیر بطلب وہ کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں کسی بھی اور لینگویج کے بولنے والے لوگ تو ان کی جو 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 گرافیکل ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی امیت دینی چاہیے بوث تیریشنل ہارڈ لاز رائیٹس کوڈیفائیڈ این آ کوئی ایمٹس ان کنونشن ان سوفت لاز رائیٹس سایشہ جوز ان دیکلریشن ان ریکومنڈیشن are necessary as signed in the last 20 years to protect the linguistic rights of minoritized groups for example the UN declaration on rights of the person belonging to national اور ethnic religious and linguistic minorities I hope آپ کو لیکچر کی سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعو میں یاد رکھی کا علاوہ ساں